اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل خوش رنگ سو آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہینا خان کی بات کی جائے تو انہوں نے کچھ ٹائم پہلے اپنے فینز کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں انہوں نے ویر کیا ہوا تھا ہجاب لیکن اس کے بعد ان کے بوائی فینڈ روکی کا کیا ریکشن تھا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ اگر آپ میری چینل پہ فرس ٹائم آئیں یا پھر میری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں سو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہیں وہ بھی بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میں کبھی بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہنا خان کی بات کی جائے تو ان کے فینڈ ان سے بہت زیادہ نراست تھے جب سے انہوں نے بولڈ کپڑے پہنا سٹارٹ کیے تھے لیکن جب سے انہوں نے اب آیا اور ہجاب میں اپنی تصویر اپنے فینڈ کا ساتھ شیئر کی جس کے بعد ان کے فینڈ تو بہت زیادہ خوش ہوئے لیکن ان کے بات کی جائے ان کے بوائی فرنڈ کی ان کا کیا کہنا تھا میں آپ کو بتانے والی ہوں لیکن یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو ہنا خان اور روکی کی بات کی جائے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں کا ریلیشن کوئی دس سال پرانا ہے لیکن ہنا خان نے یہ پبلکلی بات تک بتائی جب وہ بگ بوس 11 میں گئی لیکن یہاں پہ بتاتے چلو بگ بوس 11 کے بات سے ہنا خان کو اتنا زیادہ فیم ملا لوگوں نے انہیں اتنا زیادہ پسند کیا جس کے بعد انہیں آئے دن اوورڈز ملتے رہے ہنا خان کی بات کی جائے تو ہنا خان کو بگ بوس سے بہت زیادہ فیم ملا لیکن ان کی جو چاہنے والے تھے وہ بہت زیادہ نراز ہوئے تب جب ہنا خان نے سٹارٹ کیے بولڈ کپڑے پہننا لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ ہنا خان نے جب سے ہجاب اور ابائیہ میں اپنی پکس شیئر کی ہیں جس کے بعد میں آپ کو بتانے والی ہو روکی کا ریکشن کیا ہو لیکن یہاں پہ بتا دوں کہ ہنا خان کے ماتا پیتا کی تو وہ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں روکی کے ساتھ اگر روکی کی بات کی جائے جو کہ ہنا خان کے بوائی فرنڈ ہے وہ بہت بار ہنا خان کے گھر پہ بھی نظر آئے اور بہت خوش نظر آئے لیکن یہاں پہ بات کی جائے ہنا خان کی ڈریسنگ کی اگر ان کے ابائیہ کی یا پھر ہجاب کی بات کی جائے تو روکی کا ان پہ یہی کہنا تھا کہ یہ ہنا خان کی اپنی مرضی اگر وہ ویئر کرتی ہیں تو ویئر کر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اگلی ویڈیو کے لئے رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ